بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ترک صدر پاکستان آئے اور انہوں نے پاکستانی پارلیمنٹ سے ایسا خطاب کیا کہ جس کی دھوم مچ گئی صدر اردوان نے جوہر برادران کا نام لیا عبد الرحمن پشاوری کا نام لیا لاہورتہ حیدر آباد سب مسلمانوں کا نام لیا اور سب کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے تحریک خلافت میں ترکوں کے لیے وقت مال اور جان وقف کیے تھے یہ خطاب اس پارلیمنٹ کی تاریخ کا سب سے شاندار خطاب تھا ترک صدر نے علام اقبال رحمت اللہ علیہ کے چند اشار بھی کہے جو انہوں نے ترکان عثمانیوں کے لیے تحریر کیے تھے اور صدر طیب اردوان کا یہ خطاب امت کی بہترین ترجمانی تھی کہ انہوں نے اپنے خطاب میں ٹرمپ اور نیتن یاہو کو بے نقاب کیا اور کشمیر تا شام لیبیا تا یمن سب مسلمانوں کے درد کو اپنا درد کہا ناظرین اکرام مجھے اعتراف ہے کہ میں عبد الرحمن پشاوری کو نہیں جانتی جن کی تحریک خلافت کے خدمات کو طیب اردوان نے سو سال بعد بھی یاد رکھا نواز شریف دور میں بھی جب طیب اردوان اسلام آباد آئے تھے تب بھی انہوں نے عبد الرحمن پشاوری کا ذکر کیا تھا کہ وہ ان کے ہیرو ہیں تقریر کے دوران نواز شریف کے ساتھ اس وقت کے گورنر پختونخواہ اقبال زفر جھگڑا بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا گیا کہ عبد الرحمن پشاوری کون ہے ان کو بھی علم نہیں تھا گورنر صاحب نے اپنے سیکریٹری کے ذریعے ادھر ادھر سے پتا کیا لیکن جواب نہ ملا آخر میں پشاوری یونیورسٹی کے اس وقت کے وائس چانسلر رسول جان صاحب کو فون کیا گیا رسول جان صاحب نے پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ڈاکٹر عبد الرعوف کو فون کیا اور تب ڈاکٹر عبد الرعوف کی وساطت سے عبد الرحمن پشاوری کا پروفائل وزیراعظم انواز شریف کو بھیجا گیا اور تب رسول جان صاحب نے فورا عبد الرحمن پشاوری پر ایک قومی کانفرنس بلانے کا حکم دیا جو کہ کبھی منقد نہ ہو سکی نظرین اکرام عبد الرحمن پشاوری غلام سمدانی کے بیٹے تھے پشاور میں آج بھی سمدانی صاحب کے نام کا محلہ موجود ہے عبد الرحمن پشاوری کے بھائیوں کا نام یونس چان، یوسف چان اور یحیہ جان خان تھے 1946 میں ان کے بھائی یحیہ جان خان خدای خدمتگار حکومت میں وزیر تعلیم تھے اور باچہ خان کے داماد تھے اور سلیم جان خان کے والد تھے عبد الرحمن پشاوری کے دوسرے بھائی یونس چان ہندوستان کے وزیر تعلیم تھے عبد الرحمن پشاوری کے زندگی کی ایک لمبی کہانی ہے مگر یہاں میں ان کی زندگی کے مختصر اہم واقعات آپ کے سامنے ذکر کروں گی ان کے والد نے مسجد قاسم علی خان بھی بنوائی تھی جس میں وہ اپنے ایک بیٹے سمیت دفن ہے پشاور میں کوہاتی گیٹ کے محلہ کشمیری میں ان کی حویلی تھی اور پشاور کا ایک مشہور علاقہ حسن گڑی ان کے بھائی حسن جان کے نام سے مشہور ہے جو کہ ان کی جائداد تھی اس کے علاوہ سمدو گڑی کے نام سے بھی ان کے خاندان کی ایک جائداد تھی جو آج کل پشاور میں بشیر آباد کے نام سے مشہور ہے عبد الرحمن پشاوری 1880 کی دہائی میں پشاور شہر میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام آغا غلام احمد سمدانی تھا ان کا خاندان دو نسل پہلے کشمیر سے آ کر پشاور آباد ہوا تھا انہوں نے ابتدائی تعلیم پشاور سے حاصل کرنے کے بعد علیگر مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا ابھی آپ علیگر مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے کہ اسی دوران بلقان جنگ کا آغاز ہو گیا اور برسغیر کے مسلمانوں کے کئی قافلے خلافت عثمانیہ کی امداد کے لیے ترکی روانہ ہوئے چونکہ ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی اس لیے مجاہدین کے چھوٹے چھوٹے کافلے خفیہ طور پر روانہ ہوئے تھے جنگ بلقان کے وقت مولانا محمد علی جوہر کی کوششوں سے مسلمانہ نے ہند نے برسغیر کے معروف رہنما اور دلی کی معروف سیاسی شخصیت ڈاکٹر مختار احمد انساری کی سربراہی میں جس میں ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف جا سکتا تھا اور اس میڈیکل مشن میں برسغیر کے ہر صوبے کے مسلم عراقین موجود تھے پشاور سے غلام سمدانی کے نوجوان بیٹے عبد الرحمان پشاوری جو کہ اس وقت چھبیس سال کے تھے انہوں نے بھی ترکی جانے کے لیے پیرا میڈیکل اور فرس ایڈ کی تربیت حاصل کی اگرچہ ان کا تعلق پشاور کے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا تاہم انہوں نے سفری اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنی کتابیں اور زیر استعمال دیگر اشیاء بیچ دیں ڈاکٹر مختار انساری کی زیر قیادت یہ میڈیکل مشن پندرہ دسمبر انیس سو بارہ کو بمبئی سے ترکی روانہ ہوا تیس دسمبر کو یہ استمبول پہنچے اور ایک سال تک مختلف محاضوں پر جن میں ازمیر، اورنا، انقرہ، چنکلہ اور بلقان کی مختلف ریاستیں اور بیروت شامل ہیں ان علاقوں میں دشمن سے نبرد آزمہ خلافت کے فوجیوں کو طبیع امداد مہیا کرتے رہے عبد الرحمان پشاوری اس دوران محاض سے تازہ ترین صورتحال بھی ہندوستانی اخبارات کو ارسال کرتے رہے جو یہاں سے نمائیہ انداز سے شائع ہوتی تھی جون انیس سو تیرہ کو ڈاکٹر مختار انساری کا میڈیکل مشن ترکی سے واپس ہندوستان روانہ ہو گیا لیکن عبد الرحمان پشاوری نے ترکی میں ہی رکنے کا فیصلہ کر لیا ان کے جوشیں ایمانی اور جذبہ ملی نے انہیں مجبور کیا کہ وہ واپس غلام ہندوستان میں نہ لوٹیں عبد الرحمان پشاوری ترکی کی افواج میں شامل ہوئے اور سلطنت عثمانیہ کے مشہور جنگی جہاز حمیدیہ کے کمانڈر بنے آپ نے جنگ عظیم اول میں ترکی کے لیے عظیم و شان خدمات انجام دی اور مارکہ درہ دانیال میں بہادری کے جہور دکھاتے ہوئے اتحادی افواج کو پسپا ہونے پر مجبور کیا عبد الرحمان پشاوری کو دوران جنگ انتہائی اہم سفارتی مشن پر عراق بھی بھیجا گیا جہاں انہوں نے برطانوی استعمار کی سازشوں کو ناکام بنانے اور عربوں میں قوت ایمانی بیدار کرنے میں دن رات محنت کی آپ مختلف محاظوں پر بطور سپاہی، صحافی، امدادی کارکون، پیرا میڈیکل سٹاف اور بطور رزاکار کام کرتے رہے ترک ملٹر کالج سے فوجی اور اسکری تربیت حاصل کرنے کے بعد آپ ترک فوج میں مطور لیفٹنٹ افسر بھی بھرتی ہوئے جبکہ آپ نے گیلی پولی کے محاظ پر نمائع بہادری کا مظاہرہ کیا اور اسی دوران آپ زخمی ہوئے استمبول پر اتحادیوں کے قبضے کے بعد آپ فرار ہو کر انکرہ پہنچ گئے اور مصطفیٰ کمال پاشا کے فوج کا حصہ بن کر بھی اتحادیوں کے خلاف لڑے جانے والے مارکوں میں شریک رہے اتحادی افواج کے انخلاقے بعد انکرہ کی حکومت نے آپ کو پشتو انگریزی اور ترکی زبانوں پر مہارت رکھنے کی وجہ سے انیس سو بیس میں افغانستان میں ترکی کا سفیر مقرر کیا اور انیس سو بائس میں آپ سفارت چھوڑ کر واپس استمبول آگئے افغانستان میں بطور سفیر آپ نے آزادیہ ہند کے مجاہدوں مولانا برکتاللہ بھوپالی مولانا عبیداللہ سندھی حسن زفر ایبک سید علی عباس بخاری قاری محمد ولی خان اور ڈاکٹر نور محمد کی آزادیہ ہند کے لیے ہر ممکن مدد کی عبد الرحمان پشاوری کی ترکوں سے محبت اور برطانوی سامرات سے نفرت دیکھ کر روف بے جو کہ بعد میں ترکی کے وزیراعظم منتخب ہوئے انہوں نے آپ کو اپنا بھائی بنا لیا تھا اور آپ بہت زیادہ ان سے مماسلت رکھتے تھے اس لیے 22 مئی 1925 کو آرمینیا کے ایک باشندے نے آپ کو روف بے سمجھ کر آپ پر قاتلانہ حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا ترکی میں آپ کی ہر دل عزیزی کا یہ عالم تھا کہ روف بے کہا کرتے تھے کہ اگر اس آرمینی کو معلوم ہوتا کہ یہ روف بے نہیں عبد الرحمان ہے تو آپ کو کبھی شہید نہ کرتا روف بے جب بھی علی گھر تشریف لاتے تو عبد الرحمان پشاوری کے زیر استعمال رہنے والے کمرے کو دیکھ کر روتے رہتے وہ اپنے ہمراہ غازی عبد الرحمان کی ذاتری ڈائری بھی لائے تھے جسے بیرسٹر میاں عبدالعزیز نے حاصل کر لیا اور ممکنہ طور پر اسے برطانوی حکومت کے حوالے کر دیا روف بے ہمیشہ اس پر بہت افسوس کیا کرتے تھے کہ اگر وہ ذاتری ڈائری شائع ہو جاتی تو آج دنیا کی چند مشہور ترین ڈائریوں میں شمار ہوتی عبد الرحمان پشاوری پر قاتلانہ حملے کے بارے میں آج بھی دو مختلف رائے مشہور ہیں ایک رائے کے مطابق انہیں معروف ترک سیاستدان روف بے کے شعبے میں غلطی سے قتل کیا گیا جبکہ دوسری رائے کے مطابق مصطفیٰ کمال کی جانب سے سلطنت عثمانی کے خاتمے کے خلاف جد و جہد کرنے والوں میں شامل ہونے کی اپاداش میں اس وقت کے حکومتی اہلکاروں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے غازی عبد الرحمان شہید کو ترکی میں جمال الدین افغانی کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا اور آپ کی یاد میں تمام ہندوستان افغانستان اور ترکی میں تازیتی جلسے منقض ہوئے ان کی قبر پر آج بھی پاکستان اور ترکی دونوں کے پرچم دیکھے جا سکتے ہیں